اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی خیسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والے زنگی عطا فرمائے اور آپ کی زنگی کی تمام مشکلات پریشانیاں و مسیبتیں حتر فرمائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ دس ربیو الاول کے دن کا اخخاص امجری وظیفہ شیئر کروں گی یعنی کہ یہ وظیفہ یہ عمل آج دس ربیو الاول کا اخخاص امجری وظیفہ ہے تو اس وظیفے کی بڑی ہی فضیلت اور برکات ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دین ہماری زنگی میں دوبارہ نصیب فرمائے کہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہمیں ہماری زنگی میں دوبارہ نصیب فرمایا تو اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے کوئی آپ کا بڑے سے بڑا مقصد ہے تو اس کے لئے یہ عمل یہ وظیفہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو آپ جس حاجت کے لئے اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے تو اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو رزق اور دولت کے لئے کریں گے تب بھی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے کوئی مقصد ہے تو اسے پورا کرنے کے لئے بھی یہ عمل یہ وظیفہ آپ آج کے دن لازم کریں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوگا آپ اللہ سے جو حاجت مانگیں گے جو اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا تو آج کا عمل آج کا وظیفہ بہت ہی حاصل ہے کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ دو سے تین وظائف شیئر کروں گی اور جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی اس کے لئے یہ عمل یہ وظیفہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور محرپانک ہوگا تو جیسا کہ ہم سب نے یہ احد کیا تھا کہ ربیل اول کے مبارک مہینے میں اس مقدس مہینے میں ہم کسرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے تو آئیں اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور سچے دل سے یہ دعا مانگیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے عقیدت اور محبت کا جذبہ عطا ہو اور آپ کی سنت کی پیروی اور دین کی حدمت کی توفیق عطا ہو اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا درد نصیب ہو اس کے علاوہ آپ اس مبارک مہینے میں کسرت سے گل کھول کر صدقہ حرات کریں اور اس مبارک مہینے کے بارے میں اپنی اولاد کو بچوں کو ضرور بتائیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ بچپن سے ہی ہو تو ان کے دلوں میں محبت اور بڑھ جائے گی اور اس جذبہ محبت کے فروق کے لیے عید ملاد النبی کو منانے کی ترقیب دینے سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں تو اب میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی اولاد کو حبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینے کی تلقین فرمائی اپنی اولاد کو تین چیزوں کا عدب سکھاؤ اپنے نبی کی محبت اہلِ بیعت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کا عدب بہت سے گڑوں میں بچوں کے سالگیرہ پر بہت ہی جوش و حروش کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں دوستوں کو گلایا جاتا ہے تو اسی طرح ہی نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دین اس سے بڑھ کر احتمام کی حقدار ہیں اس ماہ مبارک میں بچوں کی محفلے نات کا حصوصی احتمام کریں بارہ ربی الاول تک بچوں کے ساتھ عید ملاد النبی کی اہمیت بیان کریں اور ان کے ساتھ اس حشی کا احساس پیدا کریں اور ان دنوں میں کسرت سے درود پاک پڑیں اور اس کے عجر و ثواب کی اہمیت کو اجاگر کریں اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق غلامی کو مضبوط کرنے کے لئے کسرت سے درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور پجر کے بعد کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے پناہ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں تو حضرت ابن مصود سے روایت ہے کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں سب سے زیادہ درود بیجتا ہوگا باہا والا ترمزی اسی طرح حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ مجھ پر سلام بیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح پاپس لوٹا دی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کا سلام کا جواب دیتا ہوں باہا والا سنن ابی دو تو دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما جلانے نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں استقامت پیدا کرنے اور عطائق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترقیب دینی شاہیے جس کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو سکے اور ہر لمحہ یہ کوشش کی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کیا جائے اور آپ کی ہر سنت پر عمل کیا جائے تو یہ تھی مختصر سی ربی الاول کی فضیلت اور برکات تو اب میں آپ کو ایک ایسی تصویر بتاؤں گی جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اس کے علاوہ آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی آپ کی تنگ دستی ہتم ہو جائے گی آپ اللہ سے جو چیز مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا لیکن اگر آپ عمل کو پوری نیت سے پورے یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو یہ عمل یہ وظیفہ حاصل طور پر رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہے جو بہت ہی مبارک اور پاورفل وظیفہ ہے اگر آپ لوگ یہ دو تسبیح ہر روز رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ نوازے کا کہ آپ کی دولت کی کمی کبھی نہیں رہے گی تو پہلے تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس تسبیح کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے آخر میں آپ نے دو بارہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے دوسری تسبیح پڑھنی ہے وہ دوسری تسبیح اللہ کے حبصورت ناموں کی ہے تو یہ اللہ کے حبصورت نام کیا ہیں یا وہابو یا رزاکو دوسری تسبیح آپ نے ان دو حبصورت ناموں کی پڑھنی ہے اور انہیں بھی آپ نے اسی ترقیب سے یعنی کہ شروع میں درود پاک اور اس کے بعد ایک سو مرتبہ یا وہابو یا رزاکو کو پڑھیں اس کے بعد آخر میں دوبارہ درود ابراہیم پڑھیں انشاءاللہ ان دو تسبیحات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور مہربان ہوگا یہ اتنا مبارک عمل ہے یہ اللہ تعالی کو بہت ہی پسندیدہ ذکر ہے اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے یہ وظیفہ کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو کثیر تعداد میں رزق عطا فرماتا ہے اور اتنا رزق عطا فرما دیتا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی معاشی پریشانی کا بوز ہے جتنے بھی پریشانی اور تنگستی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالی کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں تو یہ دو تسبیحات آپ نے روزانہ رات کو سونے سے تہلے پڑنی ہیں اب بہتر یہ ہے کہ آپ نمازِ عشاء ادا کرنے کے بعد یہ عمل یہ وظیفہ کریں یہ دو تسبیحات آپ ضرور پریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ پر اپنا حسوسی فضل و کرم کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ کسی حاجت کے لیے بھی یہ عمل کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی بھری سے بھری حاجت کو پورا کرے گا آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی لیکن مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے اتنا رزق بھرسے گا کہ دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جائے گے اگر یہ عمل یقین سے کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدے ہوں گے جب آپ کو فائدے ہوں گے تو آپ اس عمل کو اس وظیفے کو اپنی زنگی کا معمول بنا لیں گے تو پھر آپ دنیا میں اور آہرت میں کامیاب ہی ہوتے رہیں گے یہ وظیفہ یہ عمل آپ آج رات کو کریں آج دن کو بھی کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور محربان ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی نیچے ویڈیو کے ساتھ نیچے معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو